وہ آ گئی ہے یہ بیماری دودھ دینے والے جانور کو اور صحیح اس کی کیر اور اس کی منیجمنٹ اگر نہیں کی گئی اور وہ صحیح کیر منیجمنٹ کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دودھ جب دونا ہے تو اس جانور کو آخر میں دونا ہے یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے اسی کو دویں اور جناب وہی ہاتھ دوسرے جانور کو لگائیں پھر اس کا میسٹائٹس آگے شفٹ ہو جائے گا جراسیم آگے سے آگے چلتے جائیں گے اگر فارم پر یہ منیج اس طرح کی منیجمنٹ ہے تو یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے پورا فارم ختم ہو جائے گا اور لاس ہو جائے گا اور وہ جو اچھے ہمارے بریڈرز ہیں جو خرچہ کرنے والے ہیں وہ بچارے ڈس ہارٹ ہو جائیں گے اور آئندہ اپنی فارمنگ چھوڑ دیں گے اس کا ملک و قوم کو بڑا نقصان ہے اچھا ایک تو یہ نظر آ رہا ہے اب نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کے لئے ہمیں تین ٹیسٹ کرنے ہیں سب کلینیکل میسٹائٹس کو چیک کرنے کے لئے جو میسٹائٹس ابھی نظر نہیں آ رہا ہر پندرہ دن بعد نوٹ کر لیں ہر پندرہ دن بعد ہم نے میسٹائٹس کے تین ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں نمبر ون سرف فیلڈ میسٹائٹس ٹیسٹ نمبر ٹو کیلی فورینیا میسٹائٹس ٹیسٹ اور نمبر تھری انٹی بائٹک سینسٹیویٹی ٹیسٹ سرف فیلڈ میسٹائٹس ٹیسٹ ہم اپنے فیلڈ میں خود کر سکتے ہیں کیلی فورینیا میسٹائٹس ٹیسٹ وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ والا جو کیلی فورینیا میسٹائٹس ٹیسٹ ہے یہ لی باٹری میں سیمپل بھیج کے کروانا چاہیے اور تیسرا انٹی بائٹک سینسٹیویٹی ٹیسٹ یہ ہم نہیں کر سکتے یہ لہب میں سیمپل بھیجنا پڑے گا پھر جا کے ہوگا سرف فیلڈ میسٹائٹس ٹیسٹ کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی 5% سلوشن سرف کا بنانا ہے یعنی کہ 95 ایمیل پانی 5 گرام سرف مکس کر لینا ہے یہ بن گیا 5% سلوشن سرف کا اس سلوشن میں سے 5 ایمیل کسی برطن میں لے لیں ٹھیک ہے جی صاف برطن میں اور 5 ایمیل دودھ اس میں ڈال لیں اسی سلوشن میں جس سلوشن کو 5% سلوشن بنا لیا اس میں سے 5 ایمیل صرف لینا ہے الگ برطن میں اور اس میں جناب آپ نے 5 ایمیل دودھ لے لینا ہے ایک کوارٹر کا یعنی ایک ٹیٹ کا پہلے اس کو چیک کرنا ہے یہ تھن پہلے والا تھن اس کو ذرا مکس کریں اگر پھٹکڑیاں بن رہی ہیں تھوڑی بن رہی ہیں تو وہ تھوڑا ہے کم ہے مہ سٹائٹس کچھ زیادہ بن رہی ہیں تو سیکنڈ گریڈ مہ سٹائٹس ہے اور زیادہ بن رہی ہیں فوراں بن گئی ہیں تھرڈ گریڈ جو تھرڈ ڈگری مہ سٹائٹس اس کو کہہ لیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ ہے سرف فیلڈ مہ سٹائٹس ٹیسٹ اسی طرح دوسرا تھن چیک کر سکتے ہیں الگ سے پانچ ایمیل یہ سلوشن لیں اور پانچ ایمیل وہ دودھ ڈالیں سارے چاروں تھن آپ الگ سے چیک کر سکتے ہیں ہر فاہم پہ یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے خاص طور پہ آپ اگر جانور خود پالتے ہیں اگر دودھ والے جانور ہیں اور سارے دوست میرے خیالے جانور رکھتے ہیں تو یہ آپ اپنے فاہم پہ خود کر لیا کریں آپ کو پہلے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے جانور کے تھنوں میں پرابلم شروع ہو رہا ہے اچھا اگر وہ پھٹکڑیاں بن گئی ہیں آپ پتہ چل گیا ہے میسٹائٹس شروع ہے اس کے لیے ہلکا پھلکا آپ ٹریٹمنٹ پہلے سے ہی شروع کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ علامات ظاہر ہوں راشد صاحب بورد نہیں ہو رہے چائے مگوائے سار یہ چائے دھا کوئی آرڈر دے دیو اگر یہ مناسب سمجھن تھا اچھا اب یہ تینوں ٹیسٹ انٹی بائٹیک سینسٹیویٹی ٹیسٹ لیبارٹری میں ہوتا ہے اور لیبارٹری میں ہمیں سیمپل بھیجنا ہے کیسے بھیجنا ہے کیا سیمپل بھیجنا ہے دودھ والا ہی بھیجنا ہے کیونکہ ہم میسٹائٹس ٹیسٹ کر رہے ہیں کون سا بھیجیں بھئی ایک تھن کا الگ سرنج بھر لیں یا ٹیسٹ ٹیوب ہوتی ہے چھوٹی یہ ہمارے پیجز پہ نظر آ رہی ہے آپ کے پاس یہ سیٹس آ جائیں گے ایک چھوٹی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے اپنڈارف ٹیوب پلاسٹک ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس ٹیوب میں آپ وہ پہنچ ایمل ڈال دیں ایک تھن کا دودھ اس کو لیبل کر لیں لیبل کیا کریں گے سب سے پہلے لیبلنگ میں ہمیں جو انفرمیشن دینی ہے وہ سب سے پہلے آنر کا نام لکھنا ہے دوسرے نمبر پہ ڈیٹ لکھنی ہے کس ڈیٹ کو وہ سیمپل لیا گیا ہے تیسرے نمبر پہ وہ ٹائم نوٹ لکھنا ہے کہ کس ٹائم پہ ہم نے یہ سیمپل لیا ہے پھر ہے جی ڈاکٹر کا نام کس نے وہ سیمپل لیا ہے یا یہ جو بھی لے رہے ہیں اور ہم نے جنابی علی اس پہ لکھ دینا ہے ٹیٹ نمبر ون اور یہ کیسے پتہ چلے گا یہ سامنے والا ٹیٹ ہے اس کو لکھیں گے رائٹ فرنٹ رائٹ فرنٹ ٹیٹ اور دوسرے ٹیٹ کا جب لیں گے لیفٹ فرنٹ اس پہ لیبل کریں گے تیسرے کا پیچھے والے کا لیں گے تو رائٹ ریئر آر آر رائٹ ریئر یعنی رائٹ سائیڈ والا ٹیٹ اور ریئر پیچھے والا اور لیفٹ ریئر ٹھیک ہے جی ل آر لکھیں گے یہ بڑا ضروری ہے تو اچھا اب آپ کو بتا چل گیا کہ سیمپل کیسے لینے ہیں اپ انڈ آف ٹیوب میں ڈال لینے ہیں یا اگر وہ آویلیبل نہیں ہے سرنج میں ڈال سکتے ہیں پلاسٹک والی سرنج لینے لیں پانچ ایمل کی دس ایمل کی بھی لے سکتے ہیں اس کو اوپر کیپ لگائیں اس کے اوپر یہ ساری انفرمیشن دے دیں اور یہ ہو گئی اس کی سیمپل کلیکشن پریزرو کیسے کرنا ہے اب سیمپل تو لے لیا اس کو سٹیریلائزڈ باٹل یا سرنج میں اس دودھ کو رکھنا ہے جیسے میں نے بتایا یہ سٹیریلائزڈ سرنج یہ ہماری جو ہوتی ہے باہر سے ملتی ہے یہی ہے ڈسپوزیبل اور اپ انڈ آرف ٹیوب اس میں رکھ لیں لیبارٹری بھیج دیں ہماری لیبارٹری ڈیویجن لیبارٹری ہے ڈسٹک لیبارٹری ہے کیا نام ہے اس کا ڈیویجنل ڈسٹک لیبارٹری بہاولپور وہاں بھیج دیں اور اس کو اگلے دن اس کا ریزلٹ آپ ضرور پتا کریں ٹھیک ہو گیا دوسرے نمبر پر جی ڈیزیز ہے اینڈو پیراسائٹس یا پیٹ کے جو اندرونی کیڑے ہوتے ہیں کرم ہوتے ہیں صرف پیٹ کے نہیں پھیپڑوں کے جگر کے اور اندر جو چار خانے ہیں میدے کے ٹھیک ہے جی ان سب کے پیراسائٹس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے سیمپل جو لینا ہے اس کا نام ہے فیکل سیمپل یعنی گوبر کا سیمپل لینا ہے اور فریش گوبر ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس نے صبح کر دیا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں بارہ بجے ایک بجے وہ ہی پڑے ہوئے وہ ہم نے اٹھا لیا ہے سیمپل لے لیا ہے اس میں اور زیادہ جراسیموں کی گروہ تھا جاتی ہے اور وہ سیمپل کا جو ریزلٹ آئے گا وہ ٹھیک نہیں ہوگا اچھا اس کو کہاں رکھنا ہے جی فیسز لے لیا ہے آپ نے پیراسائٹس کو چیک کرنے کے لیے جو سیمپل یا فیسز ہے اس کا نام وہ بھی باٹل میں آپ لے سکتے ہیں کسی پلاسٹک والی باٹل میں اور اس کو ریفریجریٹر میں کچھ دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ دیر کے بعد جانا ہے یا بھیجوانا ہے ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے لیبارٹری بھیج دینا ہے لیبارٹری وہی ہے ڈیویجٹل لیبارٹری انڈ ڈیسٹک ڈیاغنوسٹک لیبارٹری وہاں پر وہ ان کے ایگز چیک کریں گے ان کے اندر کون سے پیراسائٹس کے ایگز ہیں وہ پھر اس کو میچ کر لیں گے پھر آپ کو ریزلٹ دے دیں گے آپ کو بتا دیں گے جی البینڈازول استعمال کروائیں جانور کو یا وہ کون سا ہوتا ہے جی نیلوٹ ہے نیلزان ہے اکسفینڈازول مختلف ساتھ ہے لیویمی سول ہیں جی جو بھی ہیں تو وہ جو ریکمنڈ کر دیں گے ہم نے وہ استعمال کروا دینا ہے تو یہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر پندرہ دن بعد یہ فیکل سیمپل لیبارٹری اپنے اپنے ایریا سے آپ بھیجواتے رہیں اچھا یہاں پر مسئلہ ہوگا جی وہ اپنڈ آرف ٹیوب کہاں سے آئیں گی وہ فلان چیز کہاں سے آئیں گی سرنجز کہاں سے آئیں گی اگر حکومت یا گورنمنٹ یا محکمہ دے دے گا تو ہم آپ کو دیں گے اگر نہ دے تو جس آنر کے جانوروں کو ہم نے ایز ای سیمپل جن کا بھیجوانا ہے ان سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیزیں آرینج گھر کے دیں ٹھیک ہو گیا تیسرے نمبر پر اگر ہم سیمپل بھیجوانا چاہتے ہیں وہ خطرناک بیماری ہے بلڈ پیراسائٹس کی بلڈ پیراسائٹس کو بھی چیک کرنے کے لیے لیبارٹری سیمپل بھیجنا چاہیے ان کو کہتے ہیں ہیمو پیراسائٹس ان میں کون کون سے شامل ہیں جی مبیزیا شامل ہے تھلیریا شامل ہے اور لشمینیا بھی ہے اس میں اور بھی بہت سارے نام ہیں بلڈ پیراسائٹس میں تو جتنے بھی طرح کے بلڈ کے اندر پیراسائٹس آ سکتے ہیں چچڑ جوہوں کیک کاٹنے کی وجہ سے ان کو چیک کرنے کے لیے اگر آپ نے دیکھا جانور کمزور ہو رہا ہے انڈو پیراسائٹیزم کے لیے بھی دوائی ہم نے پیراسائٹیزم کی دوائی نلوٹ نلزان یہ وہ ساری استعمال کروا چکے ہیں لیور ٹونک دے چکے ہیں اچھا جی آئیور میکٹن لگ چکا ہے لیکن وہ ریسپونس ہی نہیں آرہا چارہ بھی اچھا ہے متوازن خوراک بھی ہے سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن جانور موٹا ہی نہیں ہو رہا اور کمزور ہو رہا ہے تو آپ ضرور سسپیکٹ کریں کہ یہ ہیمو پیراسائٹیزم کا کیس ہے بلڈ پیراسائٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے جی سب سے پہلے بلڈ لینا ہے جگلر وین سے اگر بڑا جانور ہے مثلا گائے بھینس ہے تو ٹین ایمیل بلڈ لینا ہے جہر نید نہیں کرنی یار اللہ دے بندے میں انہی زور لا رہا رہا وہ دے باوجود نید آ رہی ہے دونے میں اس وقت سے زور لا رہا ہوں ٹین ایمیل بلڈ لینا ہے اور پانچ ایمیل بھیڑ بکری کا لینا ہے بھائی کیمل ہے گائے ہے بھینس ہے دس ایمیل بلڈ یہ پتہ ہونا چاہیے کتنا لینا ہے اور اگر بیڑ بکری ہے تو پانچ ایمیل ڈاگ کیٹ ہے تو پانچ ایمیل ٹھیک ہو گیا سرنج میں لینا ہے اچھا یہ وہ بلڈ جو آپ جس کا سیرم بھیجنا ہے اگر سیرم بھیجنا ہے تو بلڈ دس ایمیل ہوگا اور پانچ ایمیل ہوگا depending upon the animal لیکن اگر سیرم نہیں لینا اور سلائیڈ سلائیڈ جو ہوتی ہے گلاس سلائیڈ آپ نے دیکھی ہوئی ہے سلائیڈ کے اوپر اگر سمیر بنانا ہے اس کے لئے تھوڑا بلڈ لے لیں بہت ہے دو تین کترے ہی کافی ہوتے ہیں بعض اوقات ایک کترہ ہی رکھ کے اس کا سمیر بن جاتا ہے سلائیڈ لیتے ہیں سلائیڈ کے ایک کونے پر وہ کترہ ڈراب ڈالتے ہیں بلڈ کا فریش بلڈ کا اس جانور کی بلڈ کا ڈال کے دوسری سلائیڈ اس کے اوپر رکھ کے اس کو ایسے گھماتے ہیں وہ سمیر بن جاتا ہے اس کو ائر ڈرائی کر لیتے ہیں ائر ڈرائی کب ہوتا ہے ایسے ہلکا سا ائر ڈرائی کرنے کے بعد پھر اس کی سٹیننگ کرتے ہیں وہ لیبانٹری والے ہونے کرنے ہم نے نہیں کرنے ہم نے صرف بلڈ بھی جو آ دینا ہے تھوڑی سی اماؤنٹ میں اگر سمیر کے لئے چاہیے اور اگر سیرم کے لئے چاہیے تو وہ دس ایمیل اور پانچ ایمیل ہوگا بہرحال جب بھی بلڈ سیمپل فیلڈ والوں نے آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے بھیج رہے ہیں ہم نے دس ایمیل اور پانچ ایمیل کو یاد رکھنا ہے آگے وہ چاہے سمیر بنائیں چاہے وہ سیرم نکالیں جو مرضی کو نہیں اے اونا دا کام ہے او اچھا سمیر بنا کے کیا کرتے ہیں جی سٹیننگ کرتے ہیں کون سا اس کے اندر وہ مائکروسکوپ کے نیچے چیک کرتے ہیں کون سا بلڈ پیراسائٹ ہے ببیزیا ہے تھلیریہ ہے لشمینیا ہے اور بہت سارے نام ہیں جو میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہے چوتھے نمبر پر جو بیماری ہے اور عام ہے ہمارے جانوروں میں اس کا نام ہے ایکٹو پیراسائٹیزم یعنی کہ جوئیں چچڑ چچڑی چچڑ اور چچڑی میں فرق ہے میل فی میل اور چچڑ بھی کئی طرح کے ہیں بائٹنگ ٹکس ہوتے ہیں کچھ سکنگ ٹکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی کچھ کاٹتے ہیں اور کچھ صرف خون چوستے ہیں بہرحال وہ سارے ہی بیماریاں کرتے ہیں جو بھی ہے ٹھیک ہے نا اچھا کچھ ایک اور ہوتا ہے جی فلیز فلیز ہوتی ہیں جو بالوں میں ان کی جڑوں میں اور پھر اوپر والی سکن اس کے اندر وہ سرائیت کر جاتی ہے اور انتہائی خطرناک خجلی ہوتی ہے جانوروں کو ہو خاص طور پر کتوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے جناب خارش کر کر کے وہ برا حال ہویا بیچارے ہیں فلیز فلیز اٹیک ہوتا ہے مائٹس مائٹ اٹیکس ہم تو صرف چچڑ جوہوں کی بات کرتے ہیں اصل میں فلیز بھی ہیں جو ایکٹو پیراسائٹس ہیں اور مائٹس بھی ہیں جو ایکٹو پیراسائٹس ہیں ٹھیک ہے نا جی یعنی سکن کے پیراسائٹس ہیں ان کے لیے ان سب کے لیے سیمپل جو لینا ہے وہ لینا ہے جی سکریپنگ فرام دا لیین جس جگہ خارش ہے وہاں سے سکریپنگ لینی ہے تھوڑا سا وہاں سے رگڑ کے کھرچ کے وہ جگہ خارش والی وہ لینی ہے اس کو پریزرو کیسے کرنا ہے سیونٹی پرسنٹ الکوہل کے اندر وہ سکریپنگ ڈالنی ہے ظاہر ہے وہ پلاسٹک بوٹل میں ہوگا سیونٹی پرسنٹ الکوہل یا اگر وہ نہ ملے تو فائیو پرسنٹ فارمالین لے کے اس کے اندر وہ سکن سکریپنگ ڈالیں گے اس کو بند کریں گے اور ہر سیمپل کو ہم نے باہر سے لیبل ضرور کرنا ہے وہی نام لکھنا ہے ڈیٹ لکھنا ہے ٹائم لکھنا ہے اینیمل بھی لکھ دیں جی فلان اینیمل کا سیمپل ہے میل ہے تو وہ بھی لکھ دیں فی میل ہے تو وہ بھی لکھ دیں ایج بھی لکھ دیں جتنا میکسیمم انفرمیشن آپ دیں گے اتنا فائدہ ہوگا یار ان میں چاہے دا کہتے دیتا ہے ان آنے رہی نید نہیں ختم ہو رہی تو لیبارٹری ٹیسٹ لیبارٹری ٹیسٹ جیڑا ہو سکتا ہے جی اس کا مست ہے سکن سکریپنگ دے بات او دا نائے جی آئیڈنٹیفیکیشن آف پیرا سائٹ وہ کرنگے چیک کرنگے وہ سارا مایکروسکوپ تھلے چیک کرنگے پتہ چل جائے گا کہ جناب کڑا پیرا سائٹ ہے فلی ہے مائٹ ہے چچڑ ہے تو کس قسم دے گا بائٹنگ ہے سکنگ ہے لائس ہے تو کڑا ہے سوارے لا علاج پتہ کیے سب کا علاج آئیور میکٹن ہے لاؤ جناب بڑا آسان ہوگی اچھا ایک تو یہ ہے دوسرا جو فلیز ہوتے ہیں اور مائٹس ہوتے ہیں وہ صرف آئیور میکٹن سے ٹھیک نہیں ہوتے سو فیصد وہاں پر ہمیں ایک جو سکن آئنٹمنٹ ہوتی ہے وہ استعمال کرنی پڑتی ہے خاص طور پر ڈاغز اور کیٹس میں سکن آئنٹمنٹ گندک نہیں اب اس کا نام پتہ نہیں کیا ڈرمزین ہے یا اس طرح کا کوئی نام ہے اور انسانوں میں بھی ایک پروڈکٹ آتی ہے ڈرمزین ہے اس طرح کی بیٹو ویٹ اور اس طرح کی وہ چیزیں نہیں ایک دوائی ایسی ہوتی ہے جو صرف کندوں کے قریب لگا دیتے ہیں ڈاغز کو اور کیٹس کو وہ لگا دیتے ہیں وہ پھر سرائیت کر کے پورے جسم میں وہ پھیل جاتی ہے اور جہاں جہاں یہ اندرونی پیراسائٹس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اگلی خطرناک بیماری ہے فوٹ اینڈ ماؤت ڈیزیز مو کھور والی بیماری مو کھور والی بیماری انتہائی خطرناک بیماری ہے اس کے لئے جو ہم نے سیمپل لینا ہے وہ ہے جی فلویڈ ون گرام فلویڈ یعنی سلائیوہ مو سے جو نکل رہا ہے اگر ایف ایم ڈی ہو گئی ہے مو سے جو سلائیوہ نکل رہا ہے وہ لینا ہے فلویڈ پلس اس کی جو اپیتھیلیم ہے یہ موکس میمبرین ہے یہ مکس آپ اس کا سیمپل لے لیں فلویڈ سلائیوہ ہو گیا پلس اپیتھیلیم اور موکوزل میمبرین یہ مکس کر لیں اور اگر چھالے بھی بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس سیمپل میں ایڈ کر لیں ویزیکلز وہ سارے مکس کر کے تقریباً ایک گرام سیمپل بنا لیں ون گرام وہ ڈال دیں پچاس فیصد بفرڈ گلیسرین میں ٹھیک ہے جی فیفٹی پرسنٹ بفرڈ گلیسرین ایک کیمیکل ہے اس کے اندر یہ سیمپل ڈالنا ہے اپیتھیلیم موکوزل میمبرین ویزیکلز والا سات سلائیوہ ٹوٹل ون گرام اس کے اندر ڈال دیں اس کو فریز کر دیں ریفریجیوریٹر میں نہیں فریزر میں رکھنا ہے اور جب شفٹ کرنا ہے تو فریز حالت میں شفٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا وہ کیسے ہو گیا برف رکھیں اتنی رکھیں کہ وہ فریز ہو جائے اور پھر وہ لیبارٹری والے اس کا ٹیسٹ کریں گے دو طرح کی ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے الائزہ ٹیسٹ ایک ہوتا ہے پی سی آر ٹیسٹ ایف ایم ڈی وائرس کو چیک کرنے کے لئے یہ دو ٹیسٹ ہیں الائزہ ٹیسٹ انزائم لنکڈ امیونو ساربنٹ ایسے الائزہ اور پی سی آر یعنی پولی میریز چین ریاکشن یہ ٹیسٹوں کے نام ہیں وہ خود کرتے ہیں اس کا پورا پروٹوکول ہے وہ بھی ہم بتا سکتے ہیں لیکن ہمیں آپ کو یہ نہیں بتانا ہم نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ سیمپل کس بیماری میں کون سا لینا ہے اور پریزرو کیسے کرنا ہے اور آگے بھیجنا کیسے بس آگے جو پروسیجر ہے پورا وہ انہوں نے خود کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر ایف ایم ڈی کا کیس ہے تو سیمپل کون سا بنے گا